تم نیل میں دیکھا آپ نے لارنس بشنوئی کا پورا اتحاس بتاتے ہیں سلمان خان کے کارن وہ پہچانے جاتے ہیں آج بتاؤں گا اس کانٹروورسی کے جڑا پیچھے کا ایک کنیکشن پیچھے کا اتحاس کیا ہے وہ اتحاس کے بارے میں جارہا بات کروں گا یہ جو بشنوئی ہے یہ ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں کسی کو پتا نہیں میرے دماغ کے دھوئے نکل گا جب مجھے پہچھلا بشنوئی کون ہے بشنوئیوں کا جب اتحاس سمجھ میں آیا تب مجھے ان کا قروض بھی سمجھ میں آیا جانور کے لیے جان دے دے اپنی سب سے پہلے ان کی بات کرتے ہیں جس نے بشنوئی کمیونٹی کی شروعات کری گرو جامبیشور یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا یہ کون تھے یہ گرو جامبیشور کے نام پہ جن کو جمبو جی بولا کرتے تھے دھرتی کے پہلے پریہ ورن کے ویگیانک بچپن سے نیچر لورتے ہیں آدھیاتمی بہت تھے اور کسی بھی جیو ہتیا کے پتی بہت 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 جاگرک کرنے میں لوگوں کو لگے رہے تھے اوزون سیفٹی کی جو لیئر ہے وہ ہمارے کو دینجرنس سنریس سے بچاتی ہے اور پولیوشن کے قرنے یہ لیئر ختم ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں اوزون لیئر کو کس نے پہلے خو جاتا گوگل کہتا ہے کہ یہ دسکور کیا ایک فرنچ فیزیسس نے چارلز فیبرے اور ہنری نے 1913 کے اندر لیکن آپ کو بتا دوں حیران ہو جائیں گے بھاگی پانچ سو پچاس سال پہلے گروہ جامبیشور نے بتا دیا تھا مورے دھرتی دھیان ونسپتی واسو اوجو منڈل چھائیو اوجو منڈل چھائیو دھیان روپ میں دھرتی پر بسنے والے پیڑ پیڑ کو بولتے تھے کہ پیڑ دھیان روپ میں بستا ہے پیڑ شانت رہتا نا ایک جگہ رہتا ہے تو کہتے ہیں وہ بھاگوان کا دھیان کر رہا ہے پیڑ تو دھیان روپ میں بسنے والے جو پیڑ ان کے خطرے کے لیے اوزو منڈل چھائیو اوزو منڈل چھائیو آئے اسی لیے دھرتی کا پہلا پریہاورین ویڈیانی کہتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیلے پہلے بتا دی تھی گروہ جامبیشور ان کے جیون میں انہوں نے 29 سنسکار دیئے اسی لیے ان کو 29 29 اسی لیے ان کا نام 29 پڑ گیا 29 29 مطلب 29 20 اور 9 اور کئی لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ بھاگوان وشنو کا سب اپاسک ہیں ان کی کمیونٹی بھاگوان وشنو کو بہت مانتی ہے بھجمن نارایان 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 وشنو 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 بہت بہتن کرتے ہیں یہ بھاگوان وشنو کا اسی لیے کہتے ہیں کہ وشنوی وشنو پہلے وشنوی تھے بعد میں وشنوی ہو گئے تو یہ دو طرح کی کہاوتیں ہیں مجھے نہیں پتا صحیح کونسی لیکن میں دونوں بتانا چاہتا تھا ہرے پیڑ نہیں کٹنا یہ ان کا بہت بڑا مورل تھا سب سے بڑے سیکریفائسز ان کی کمیونٹی نے کی ہیں اپنے گردنیں کٹوا دیئے اپنے پیڑ دھر سے الگ کرا دیئے اپنے شریع کو ہاتھ کٹوا دیئے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں سیکڑو بشنویوں نے اپنی جان دے دی کہ ہرے پیڑ نہیں کٹنے دیں گے بشنویوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا بھی آج جانیں گے آپ ہر پرانی پر دیاء بھاونا رکھنا یہ کہتے تھے گرو جامبیشور